نمشکار ساتھیوں اسلام علیکم آپ سبھی لوگوں کا ہمارے آن لائن یوٹیوب چینل یوپی اردو جی ایس اکارٹمی پر بہت بہت سواگت ہے ساتھیوں آپ کے سلیبس کے مطابق دوسرا افسانہ مطلب آپ کے سلیبس میں اگلا افسانہ کل ہم نے بتایا تھا اسمت چکتائی اور ان کا افسانہ چوتھی کا جوڑا اس کے بعد اگلا افسانہ آپ کے سلیبس کے مطابق خیات اللہ انساری کا ہے تو جو افسانہ ہیں ان کا آخری کوشش اس کا مختصر خلاصہ ہم اس کے بعد بتائیں گے لیکن پہلے آپ حیات اللہ انساری کے بارے میں کچھ جان لیجئے جو بھی باتیں امپورٹنٹ ہیں جو اگزام میں آنے لائک ہیں تو چلتے ہیں ایک ایک پوائنٹ دیکھتے چلتے ہیں نام محمد حیات اللہ انساری تھا اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری لکھنو میں ایک کم مئی مطلب ایک مئی انیس سو بارہ کو پیدا ہوئے تھے کب ایک مئی انیس سو بارہ کو کہاں لکھنو میں اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری کا انتقال فروری انیس سو نینیانبے کو لکھنو میں ہوا تھا پیدا تو لکھنو میں ہی ہوئے تھے اور انتقال بھی لکھنو میں ہی ہوا پیدا کب ہوئے تھے ایک مئی انیس سو بارہ کو اور انتقال کب ہوا فروری انیس سو نینیانبے کو کتنے ورث جندر ہے یہ کتنے سال آپ اسی میں سے گھٹا لیجئے انیس سو نینیانبے سے انیس سو بارہ کو تو اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری کے والد کا نام وحید اللہ انساری تھا والد کا نام وحید اللہ انساری تھا چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے جو آ سکتا ہے اگزام میں اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری نے لکھنو انیورسٹی سے فازلے عدب 1928 میں کیا تھا فازلے عدب 1928 میں کیا تھا کہاں سے لکھنو انیورسٹی سے اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری نے ہائی سکول 1929 میں انٹرمیڈیٹ 1932 میں ہائی سکول 1929 میں کیا انٹرمیڈیٹ 1932 میں کیا اور بی اے مسلم انیورسٹی علی گل سے کیا انہوں نے کب 1934 میں تو ایک ایک پوائنٹ دھیان رکھئے گا بہت ہی اہم ہے بہت ہی مہتوپور ہے اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری نے 1937 میں ہفتہ وار اکبار نکالا انہوں نے 1937 میں نکالا ہفتہ وار اکبار اس اکبار کا نام کیا تھا ہندوستان اور 1945 میں روزنامہ قومی آواز کا اجزہ لکھنو سے کیا تھا روزنامہ قومی آواز 1945 میں اور ہفتہ وار اکبار جو انہوں نے نکالا ہندوستان وہ 1937 میں ٹھیک ہزا تھے تو اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں حیات اللہ انساری نے فلم نیچا نگر دیکھئے ایک فلم بھی انہوں نے نکالی تھی بنای تھی 1945 میں نیچا نگر فلم آ سکتا ہے ایکزام میں کہ نیچا نگر فلم کب بنای یا 1945 میں کونسی فلم بنائی یا ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ کوئی فلم بنائی ہے کس سن میں بنائی ہے کونسی فلم تھی تو نیچا نگر فلم کا نام ہے 1945 میں بنائی تھی جس پر بینول اقوامی انہام ان کو ملا تھا ٹھیک بینول اقوامی انہام ملا تھا اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری نے میرٹ میں سلطانہ بیگم سے شادی 1945 میں کی تھی اس کا مطلب ان کی بیوی کا نام سلطانہ بیگم تھا ان کی شادی 1945 میں ہوئی تھی کہاں ہوئی تھی میرٹ میں ہوئی تھی اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری یوپی کانون ٹھیک ہے یوپی کانون ساز اسمبلی کے میمبر 1952 میں مجلس اعملہ کے میمبر 1955 میں اور راج سبح ویڈیو یوٹیوب پہ پڑھا رہے گا ساتھیوں آپ کتنی بھی بار دیکھ سکتے ہیں جتنی بار بھی دیکھیں نوٹس بنا لیں اس سے اچھا ہے کہ یاد ہو جائے گا ایسے کرنے سے تو اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری نے لکھنو میں تعلیم بالغان کے لیے تعلیم گھر 1992 میں قائم کیا تعلیم گھر کہاں قائم کیا لکھنو میں کب قائم کیا 1952 میں کیا قائم کیا تعلیم گھر تعلیم بالغان کے لیے ٹھیک ہے تو اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری کے افسانوں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ روٹی کا مسئلہ پوری شدت سے اٹھایا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کے احباب حیات اللہ روٹی کہنے لگے تھے ٹھیک ہے ساتھیوں یہ روٹی کے مسئلے پر انہوں نے بہت ہی شدت سے کام کیا اور روٹی کا مسئلہ ہر بار اٹھایا آپ نے ہی جو ہے افسانوں میں اس لئے ان کو لوگ کہنے لگے ان کے دوست یار حیات اللہ روٹی اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری کے افسانے کا اصل موضوع گربت مجبوری بے کسی بے بسی دکھ درد قرب اور تڑپ ہے ٹھیک ہے تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کیسے افسانے لکھتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری کا پہلا ناویل لہو کے پھول پوچھ لیا جائے کہ اگر حیات اللہ انساری کا پہلا ناویل کون سا ہے تو آپ کیا کہیں گے لہو کے پھول جو اردو کا پہلا سحافتی ناویل بھی ہے مطلب یہ ناویل جو ہے بہت ہی بڑا ہے پانچ جلدوں پر ہے ابھی ہم بتائیں گے آپ کو تو اگلا پوائنٹ ہے لہو کے پھول اردو کا سب سے زخیم ناویل ہے جو پانچ یہ دیکھئے آیا پانچ جلدوں پر مستمیل ہے ٹھیک ہے لہو کے پھول اردو کا سب سے زخیم ناویل ہے جو پانچ جلدوں پر مستمیل ہے تو اگلا پوائنٹ ہے ساتھیوں نام ساری ناویل لہو کے پھول پر شاہت ایک آدمی انہوں نے ناویل لہو کے پھول پر سہیت اکادمی پرسکار پایا پوچھ لیا جاتا ہے کون سے ناویل پر حیات اللہ انساری کو سہیت اکادمی پرسکار ملا تو ناویل کا نام تھا لہو کے پھول اور پانچ ہزار روپے کئی نام بھی ان کو ملا کاب انیس سو ستر میں انہیں سہیت اکادمی کا آوارڈ بھی ملا اور پانچ ہزار روپے کا نگت پرسکار بھی ملا کس پہ ناویل لہو کے پھول پر تو اگلہ پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری کا پہلا افسانہ بڑھا سودھ خور پہلا افسانہ کیا ہے بڑھا سودھ خور جو رسالہ جامیہ دہلی میں 1930 میں شائع ہوا جامیہ دہلی میں 1930 میں شائع ہوا تو اگلے پیج پر چلتے ہیں ساتھیوں تو اگلا پوائنٹ ہے ساتھیوں حیات اللہ انساری کا افسانہ دھائی سیر آٹا کو اولین مارکسی افسانہ کہا جاتا ہے پوچھ لیا جاتا ہے اگر کوششن میں کہ حیات اللہ انساری کا اولین مارکسی افسانہ کون سا ہے تو دھائی سیر آٹا دھیان میں رکھئے گا اسی لئے کہ پوائنٹ ہم بتا رہے ہیں اور بہت ساف ستھرا اور بڑھیا جو ہے انداز میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگ اچھے سے چننیں اور ویڈیو بار بار دیکھیں اور ساتھیوں اگلوزاری صاحب سے اور بھی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ شیئر کریں تاکہ ہمارا ویڈیو تھوڑا سا ہمارا چینل گرو کریں اور ان سے یہ بھی کہیے کہ یہ جو ہے گزارش کریے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تو آپ سبھی لوگوں سے یہی گزارش میری ہے تو اگلا پوائنٹ ہے خلیل الرحمان آزمی کے مطابق حیات اللہ انساری کو صفحے اول کے افثانہ نگار ثابت کرنے کے لئے ان کا افثانہ آخری کوشش بلکل کافی ہے مطلب آپ سمجھے نہیں تو میں سمجھا دوں خلیل الرحمان آزمی کہتے ہیں ان کے مطابق حیات اللہ انساری کو صفحے اول مطلب پہلے نمبر کے افثانہ نگار ثابت کرنے کے لئے یہ جو آخری کوشش ان کا افثانہ ہے یہی بہت کافی ہے یہی ان کو ایک پہلے نمبر کا افثانہ نگار بنا دے گی یہی بہت کافی ہے یہ کس کے انسار ہے یہ خلیل الرحمان آزمی کے مطابق ہے تو اگلا پوائنٹ ہے حیات اللہ انساری کا پہلا ناول لہو کے پھول جو پانچ زندوں پر ہے تحریک آزادی سے متعلق ہے ٹھیک ہے حیات اللہ انساری کا پہلا ناول ایک بار پھر سے پڑھئے سمجھئے حیات اللہ انساری کا پہلا ناول لہو کے پھول جو پانچ زندوں پر ہے پانچ جندوں میں ہے تحریکِ آزادی سے متعلق ہے اسے کانگریس کا پروپیگنڈا بھی کہا جاتا ہے پوچھا جا سکتا ہے کانگریس کا پروپیگنڈا جس ناویل کو کہا جاتا ہے وہ ناویل کس کا ہے تو حیطلالانساری کا ہے وہ کون سا ناویل ہے وہ لہو کے پھول ہے تو ان کے اجزاز اور انعامات پہ چلتے ہیں انہوں نے کیا کیا ان کو ملا ہے تو پہلے نمبر پہ ہیں حیطلالانساری کو لہو کے پھول پر ساہیت اکادمی اوارڈ 1970 میں ملا تھا اور آپ لوگ جانتے ہیں پچھلی بار یہ ابھی ہم دو منٹ پہلے بتایا تھے کہ ان کو پانچ ہزار روپے کا انعام بھی ملا تھا 1970 میں اور ساہیت اکادمی اوارڈ بھی ملا تھا کون سے ناویل پر لہو کے پھول پر تو اگلا پوائنٹ ہے مارکش انویشٹی نے حیطلالانساری کو اجازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری 1966 میں عطا کی تھی ایک بار پھر سے پڑھئے اس لائن کو جو لائن سمجھ میں نہ آئے اس لائن کو دوبارہ پڑھئے مارکش انویشٹی نے حیطلالانساری کو اجازی طور پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری کب دی تھی 1966 میں دی تھی کون سی انویشٹی نے دی تھی مارکش انویشٹی نے ٹھیک تو اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں مد پردیش حکومت نے حیطلالانساری کو اقبال سمبان سے 1997 میں نوازہ تھا کتنی بڑی اپلبدی ہے یہ سوچئے مد پردیش حکومت نے حیطلالانساری کو اقبال سمبان سے 1997 میں نوازہ تھا تو اگلے پہ چلتے ہیں حیطلالانساری کے کارناموں پہ چلتے ہیں ساتھیوں ان کے کارنامے دیکھ لیجئے حیطلالانساری کے کارنامے دیکھیں ناویل انہوں نے ناویل جو لکھے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں لہو کے پھول یہ جو پہلا ناویل ہے لہو کے پھول پانچ جلدوں میں ہے پہلا ناویل یہ ہے 1969 میں انہوں نے شائع کیا تھا دوسرا مدار یہ 1980 میں تیسرا گھروندہ 1982 میں چوتھا آٹھانا 1992 میں اور ناویلے ٹھین کا مدارس ٹھیک آخری پھر افسانوی مجموعہ دیکھ لیجئے کون کون سے ہیں انوکھی مصیبت پہلا مجموعہ ہے یہ 1949 میں شائع ہوا دوسرا ہے بھرے بازار میں 1946 میں شائع ہوا ٹھیک ہے ساتھیوں تیسرا ہے شکستہ کنگورے 1947 میں شائع ہوا چوتھا ہے اخلاص 1955 میں شائع ہوا ان کے کچھ اہم افسانے ہیں جن سے لگاتار کوششن کسی نہ کسی پریچھا میں پوچھا جاتا ہے چاہے وہ TGT ہو PGT ہو NET ہو چاہے GIC ہو دیکھئے ان کے اہم افسانے ایک تو ہے بڑھا سودخور جو ان کا پہلا تھا پھر آخری کوشش انوکھی مصیبت دھائی سیراتا کمزور پودا ٹھیک ہے تو یہ سب ان کے مہتوپون یا اہم ناویل ہیں ٹھیک ہے ساتھیوں شکر گزار آنکھیں ہو گئیں موزوں کا کار کھانا بارہ برس باد بھرے بازار میں سہارے کی تلاش بہت ہی بائزت شکستہ کنگور کالا دیو پروانا راجہ بنسی تو یہ سب ان کے اہم افسانے ہیں تو یہ تھا حید اللہ انساری کے بارے میں مقتصر جانکاری اب ہم لوگ چلتے ہیں کہاں حید اللہ انساری کا افسانہ جو آخری کوشش ہے اس کے اوپر اس کے بارے میں جانتے ہیں خلاصہ مقتصر خلاصہ تو ساتھیوں بجارہ وہاں اس کے بعد وہ اپنے گاؤں واپس آیا وہاں کلکتہ میں محنت مزدوری کرتا تھا محنت مزدوری کرتا تھا اس کے باوجود بھی دھنگ سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا اس کو ٹھیک ہے اگلا ہے وہاں کی ستم زر یا فیوں سے گھبرا کر گھسیتے اپنے گاؤں واپس آتا ہے مطلب ہے کہ وہاں چوکی بھر پیٹ کھانا یہ نہیں پاتا تھا اتنا محنت مزدوری کرنے کے باہد بھی بہت گھبرا گیا بہت پریشان ہو گیا اور یہ اپنے گاؤں میں اس کے ساتھ تھیں جب یہ واپس آ رہا تھا تو سوچتا ہوا رہا تھا 55 سال ہم یہاں تھے یہ کیے وہ کیے جو بھی تھا یہ سوچتا آ رہا تھا گاؤں آ کر پتا چلتا ہے کہ اس کے بابا اب نہیں رہے ایک بھائی فقیرہ ہے اور ماں ہے جو بابا مطلب صاحب اب نہیں رہے اور اس کی ایک بھائی ماں ہے اور اس کا بھائی بچا ہوا ہے ایک بہن کے ساتھ جو ایک بہن تھی اس کی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی یا کسی کے ساتھ اس نے شادی کر لی تھی ایک بھائی جیل جب یہ گھر پہنچا کلکتے سے تو گھر پہ اس نے دیکھا کہ پہ 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 مر چکے تھے اس کی ماں گھر پہ تھی اور اس بھائی ایک تھا فقیرہ وہ تھی اس کی بہن جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی یا اس نے کسی کے ساتھ شادی کر لی تھی ایک بھائی اس کا اور تھا جو وہ جیل میں تھا تو گھر پہ کون بچا یہ بچا فقیرہ بچا اور اس کی ماں بچی یہ تین لوگ گھر پہ بچے ماں تو بس زندگی کے نام پر زندہ تھی بلکہ حیطلہ انساری کے الفاظ میں کہا جائے تو حیطلہ انساری سر کے بال بیمار بکری کی دم کے نیچے بالوں کی طرح مہل کچیل میں لتھر کر بہت گندے ہو گئے تھے اس کا مطلب اور کیا آگے چلتے ہیں ماں نہ سنتی تھی نہ بولتی تھی وہ صرف کھانے کے لیے موہ سے باب باب کی آوازیں نکالتی تھی آجان ہو رہا ساتھی ہوں ماں نہ سنتی تھی نہ بولتی تھی وہ کھانے کے لیے موہ سے باب باب کی آوازیں نکالتی تھی اور اپنا ہاتھ بار بار نیوالے کی طرح موہ تک لے جاتی تھی کچھ دن گھچیٹے وہاں یوں ہی دن گزار رہا تھا جو گھچیٹے ہے جو کلکتہ سے آیا ہے وہ کچھ دن تک تو یوں ہی دن گزار وہاں کی تنگ گستی اسے کلکتہ کے دن یاد دلانے لگی جہاں کم از کم کچھ کھانے کو تو مل جاتا تھا وہ سوچنے لگا کم کلکتہ میں کچھ کھا تو لیتے تھے پھر فقیرہ اور گھچیٹے میں تو تو میں ہونے لگی مطلب اس کے اور اس کے بھائی میں جھگڑا لڑائی فساد کچھ ہونے لگا بات بٹوارے تک پہنچ گئی ماملہ پھر چلتا رہا گھچیٹے کے بیکار ذہن نے گھر کی مالی حالت ٹھیک صدھارنے کے لیے آخری کوشش اس نے سوچی کس نے سوچی گھچیٹے نے گھر کی مالی حالت صدھارنے کے لیے ایک آخری کوشش سوچی کون سی کوشش سوچی دیکھئے اس نے جو ترکیم سوچی اور اپنائی وہ اردو افسانے میں حقیقت کی ایک تلخ کی مثال ہے مطلب گھچیٹے نے جو آخری کوشش سوچی اس نے جو ترکیم لگایا اس ترکیم وہ جو ترکیم لگایا اس نے وہ اردو افسانے میں حقیقت کی ایک تلخ مثال ہے ترکیم کے مطابق گھچیٹے جو ترکیم لگایا اس ترکیم کے مطابق دونوں بھائی ماں کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر سہر لے آئے جامہ مسجد کے باہر جہاں فقیروں کا پہلے ہی سے قبضہ تھا کچھ طاقت اور کچھ دماغ لگا کر استعمال کر کے جگہ بنالی اور پھر وہ منظر بنایا کہ نماز کے بعد جب بڑھیا نے موہ تک اپنا ہاتھ مقصوص انداز سے جیسے ہی نماز ختم ہوتا تھا وہ بڑھیا موٹک اپنا ہاتھ لے جاتی تھی اور باپ باپ کہتے ہوئے لے جاتی تھی آواز کے ساتھ لے جانا شروع کیا تو نمازیوں کے دل پسیج گئے اور روپیوں کی باری شروع ہو گئی ٹھیک تو یہی ترکیب جو ہے گھسیٹے نے پروگرام بنایا تھا خوب روپے پیسے آنے لگے زندگی میں بہار لوٹ آئی ایسے میں گھسیٹے کی دماغ میں پھر بٹوارے ایک ایسا اپجا اس کے دماغ میں کہ اس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ایک دن دونوں بھائی اس بات پر لڑنے لگے گھسیٹے تو اب جب دونوں میں پھر دونوں میں جھگڑا ہو گیا تو گھسیٹے کہتا تھا میرے ساتھ رہے گی اور فقیرہ کہتا تھا نہیں ماں میرے ساتھ رہے گی ماں چونکی کمائی کا ذریعہ تھی دیکھئے ٹھیک اس لئے دونوں ماں کے لیے ایک دوسرے سے بھڑ گئے اور پھر وہ ہو گیا جو بہت دردناک اور حیبت ناک تھا کیا ہوا گھسیٹے کے ہاتھوں فقیرے کا قتل ہو گیا پھر اس نے ماں کی طرف دھیان دیا تو ماں بھی بیٹے کی موت کا سدمہ برداشت نہ کر پائی اور چل بسی گھسیٹے جو اب تک معاشی نکتہ نظر اتر گریبی کو دکھایا ہے کیونکہ ان کے ہر افسانوں میں گریبی اور گربت اور مجبوری یہی سب دکھایا گیا ہے اس لئے ان کو لوگ حیات اللہ روٹی کہتے تھے تو انہوں نے اپنے افسانے میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ گریبی جو ہوتی ہے وہ ہر آدمی سے ہر چیز کروا لیتی ہے فقیرہ اور گھسیٹے دونوں لوگ اپنی ماں کو لے کر گئے مسجد کے سامنے بیٹھا دیا اور ان سے کمائی کرنے لگے تو یہ کس نے کروایا یہ گریبی اور گربت نے کروایا اور اس کے بعد جھگڑا ہوا دونوں میں ماں کے لئے وہ اپنے طرف کھیچ رہا تھا وہ اپنے طرف کھیچ رہ تھا دونوں بھائی لڑ گئے اور گھسیٹے نے فقیرہ کو مات ڈالا اور اس صدمے میں ماں بھی مر گئی تب اس کے دماغ میں یہ بات آئی دیکھو ہم نے کتنا غلط کیا اب تو جو آخری کوشش تھی وہ بھی ختم ہو گئی ماں ہی سفسانے آخری کوشش کے بارے میں جانا تو ساتھیوں بہت بہت شکریہ پورا جو ہے ویڈیو ہمارا کئی بار دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا نوٹ بھی بنا لیجئے گا اور آپ سے پھر گزاری سلاشٹ میں جن لوگوں نے جو یا جو نئے لوگ ہیں وہ سبھی بھائی بہن یا سبھی ساتھی ہمارے جو ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں اور ان کو بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں تو ٹھیک ہے ساتھی ہوں بہت شکریہ بہت بدہ نمان